حضرت سیدنا انس بن مالک اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاموشی حکمت ہے اور اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا دعود علیہ السلام حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت الرحمن کی موجودگی میں اپنے ہاتھ سے زرہ جنگ میں پہننے کا لوہے کی جالی کا لباس بناتے ہوئے ایک خلقے کو دوسرے میں ڈال رہے تھے یہ دیکھ کر حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت الرحمن کو بڑا تعجب ہوا اور چاہا کہ اس کے متعلق پوچھیں مگر حکمت نے انہیں پوچھنے سے بعد رکھا پھر جب حضرت سیدنا دعود علیہ السلام زرہ بنانے سے فارغ ہوئے تو اسے پہن کر اشارت فرمایا یہ زرہ جنگ کے لیے کیا خوب شہ ہے یہ سن کر حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت الرحمن نے کہا خموشی حکمت ہے لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں میں آپ سے پوچھنے ہی چاہ رہا تھا لیکن خاموش رہا پھر بھی مجھے اپنی بات کا جواب مل گیا سیدنا حضرت معاذب نے جبل رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آبائی وآلہ وسلم سے افضل ایمان کے بارے میں پوچھا تو ارشاد فرما افضل ایمان جے ہے کہ تم اللہ عز وجل کے لئے محبت کرو اور اسی کے لئے بغض رکھو اور اپنی زبان اللہ عز وجل کے ذکر سے تر رکھو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آبائی وآلہ وسلم اس کے ساتھ اور کیا ہے ارشاد فرما لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو اور جو اپنے لئے نا پسند رکھتے ہو وہ دوسروں کے لئے بھی نا پسند جانو اور اچھی بات کرو یا پھر خاموش رہو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار یہ بات ارشاد فرمائی اللہ عز وجل اس پر رحم فرمائے جو بات کرتا ہے تو فائدہ یعنی ثواب پاتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو سلامت رہتا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ نو کو شرف ملاقات سے نوازا تو ان سے ارشاد فرمایا اے ابو ذر کیا میں تمہیں دو ایسی خسلتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو دیگر خسلتوں کے مقابلے میں بدن پر خلقی اور میزان عمل میں بھاری ہوں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اشاد فرمائے نبی علیہ السلام نے فرما حسن اخلاق اور طویل خاموشی اپناو اس ذات کی قسم جس کے عبضہ قدرت میں میری جان ہے مخلوع کا کوئی عمل ان جیسا نہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عم کا سردار ہوں میں انہیں کس چیز کا حکم دو ارشاد فرما انہیں سلام عام کرنے اور ضروری بات کے علاوہ خاموش رہنے کا حکم دو حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے حضرت سیدنا تارک بن عشیم رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھا کرتے تھے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ طویل خموشی والا کوئی نہیں دیکھا جب صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم زیادہ گفتگو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما چار باتیں ایسی ہیں جو کسی ایک شخص میں شاز و نادر یعنی کم ہی جمع ہو سکتی ہیں نمبر ایک خاموشی جو عبادت کی بنیاد ہے نمبر دو اللہ عز و جل کی خاطر عارضی نمبر تین دنیا سے برغبتی نمبر چار اناعت حضرت سیدنا ابو حریرہ اور سیدنا حضرت شرح خزائی رضی اللہ تعالیٰ نمہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے جا خاموش رہے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل اس بندے پر رحم فرمائے جو بولتا ہے تو فیدہ یعنی ثواب پاتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو سلامت رہتا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہوہ کریم فرماتے ہیں اپنے آپ کو چھپاؤ تمہارا برا تذکرہ نہیں کیا جائے گا اور چھپ رہو سلامت رہو گے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کرتے ہیں اے زبان اچھی بات کر فیدے میں رہے گی اور بول مت کہ ندامت سے پہلے سلامت رہے گی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کرتے اے زبان اچھی بات کہے تجھے فیدہ ہوگا اور بری بات کہنے سے خاموش رہے سلامتی میں رہے گی سلامتے ہوگا موسیقی